کیسے ہیں دوستو امید کرتی ہوں چھک ٹھاک ہوں گے میں رنہ فرحاب سب کے سامنے حاضر ہوں آپ کے اپنے چینل کلا میں ہاں پر آج ہم موجود ہیں گجناوالا تریجکل سمنری میں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے یہ سمنری کا بورڈ لگا ہوا ہے جس کی پرنسپل جو ہیں وہ ریورنڈ نشین خان ہیں اور آج ہم اس سمنری کو وزر کریں گے اور یہاں کے ہم آپ کو لائبریری کا وزر کروائیں گے ہوسٹل کلاسز دکھائیں گے کیونکہ یہاں پر ابھی اس وقت جو ہے تھرڈیئر کے سٹوڈنٹس موجود ہیں پسٹ یور اور سیکنڈیئر اس کو لیوز ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو اور ویسے بھی آج ویکنڈ ہے تو ویکنڈ پہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو اپنے گھروں کو چاہ چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ہم نے بہت مشکل سے یہاں سے ٹائم لیا اور ہم نے کوشش کی کہ اس سمنری کا تھوڑا سا وزر آپ کو کروائیں گے اور یہاں پر ہم آپ کو گرز ہوسٹل بھی ہے یہاں پر بوائز ہوسٹل بھی ہے سمنری ہے چیپل دکھائیں گے اور سمنری کی لائبریری کا وزر کروائیں گے اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس سمنری کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے اور اس کا وزر کروائیں گے چلو آجائے میرے ساتھ اور ہم آگے سمنری کا وزر کریں گے اب ہم جا رہے ہیں سیمنری کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا اچھا طریقے سے ان لوگوں نے اس سارے کو مینج کیا ہوا اس کے علاوہ آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہوں گے تو یہاں پر بہت سارے لوگ رہائش پذیر ہیں بھی ہیں جیسے کہ سٹاف ہے گارڈ یہاں پر کچھ میریڈ سٹوڈنٹس بھی ہیں جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں اور اب ہم پہنچ کے ہیں چیپل کے بالکل سامنے اب ہم سیمنری کے خوبصورت پرسکون سے حیثے میں آگئے ہیں چیپل میں یہاں میرے زندہ خدا کے حضور آ کر بہت سکون محسوس ہوتا ہے بہت پرسکون سا محول ہے یہ انسان کی روح ترود آزا ہو جاتی ہے سیمنری کے سارے سٹوڈنٹس کا دن کا آہاز اسی چیپل سے ہوتا ہے وہ سب اٹھنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر آتے ہیں اور اپنے زندہ خدا کے نام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اس چیپل کو دھیان سے دیکھیں تو اس کی ایک ایک چیز بہت ہی خوبصورت انداز سے بہت ہی مہارت سے ہر ایک چیز کو بیزائن کیا گیا ہے بنایا گیا ہے خوبصورت بنچس لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ان کے آرام کھا بھی خیال رکھا گیا ہے یہ چیپل ایٹین سیونٹی سیون میں بنا اور یہاں کی ہر ایک چیز بہت ہی خوبصورتی سے بڑی مہارت سے تیار کی گئی ہے یہاں آکر جو سکون ملتا ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے اب آجائیں ہم سیمنیری کے باقی ہی سے کوئی وزٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں کہ ہمارا بھی جو سٹار تھا اس چیپل سے ہوا ہے تو ہمارا جو باقی کا آج کا سفر ہے اور آج کی باقی کی جو ویڈیو ہے ہمارا باقی کا جو کام ہے وہ خدا کے فضل سے بہت اچھا ہوگا ابھی یہاں پر اس سیمنیری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس سیمنیری میں ابھی جو پرنسپل ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ ہیں بھرشین خان صاحبہ اور اس سے پہلے جو ہیں وہ گیارہ پرنسپل ہیں ایٹین سیونٹی سیون سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار پندرہ تک جتنے پرنسپل ہیں ان میں سے آتھر جیم صاحب نے ففٹی سے زیادہ بکس جو ہیں وہ رائٹ کی ہیں تو یہاں پر بہت سارے اچھے لوگوں نے یہاں پر خدمت کیا اور بہت اپنا قیمتی وقت دیا اس سیمنیری کو اور خدمت کیا خدا کی اور اس کے علاوہ جو ابھی مجودہ پرنسپل ہیں وہ بھی بہت زبردست کام کر رہی ہیں اور اب وہ خدا کی لوگوں کے لیے اپنی خدمات سارا انجام دے رہی ہیں اس کے علاوہ اب ہم آگے چلتے ہیں اور سیمنیری کے باقی حصے کو دیکھتے ہیں ایٹین سیمنٹی سیمن میں بنی تھی لیکن جورج فیری نے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں اس کو دوبارہ سے ری فرنش کیا تھا تو آجائیں آپ میرے ساتھ اور اس لائبریری کا وزٹ کریں اور ہم دیکھیں گے کہ اس لائبریری میں کیسی اشیاء یا بکس موجود ہیں جو ہمیں بائبل کے بارے میں بہت ساری ایسے نسخہ جات ایسی بہت سارے پتھر جو میں نے سنا ہے کہ اس لائبریری میں موجود ہیں تو آجائیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لائبریری میں کیا کیا موجود ہے اگر آپ میرے پاس اس سائیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر ساری جو لائبریری کے بارے میں معلومات ہیں وہ موجود ہیں بہت ساری اور یہ جو ریک بنے ہوئے ہیں یہ ریک اس لیے بنے ہیں کہ اگر کبھی بھی کسی کو کوئی بک چاہیے وہاں سے لائبریری سے تو اس ریک میں وہ تمام معلومات موجود ہیں کہ آپ یہ نکالیں تو آپ وہاں سے کوئی بک کسی کو پروائیڈ آپ نے کرنی ہے تو یہاں سے آپ نکال کے تو آپ تو پتا ہوگا کہ لائبریری میں وہاں پہ کون سی بک پڑی ہے تو آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے لابے یہ دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا سسٹم انہوں نے بھرایا ہوئے کہ بکس ایشو کرنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو انگریز ہیں ان کے دور کی یہ جو سمینری ہے یہ ساری جو جگہ ہے وہ بنی ہوئے اور انہوں نے بہت اچھا اس کو ڈیزائن کیا ہوئے اور بہت اچھے سے انہوں نے بنایا ہوئے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کم از کم 50 سٹوڈنٹس ایک ٹائم میں یہاں پر بیٹھ کر سٹڈی کر سکتے ہیں اور بہت اچھا محول ہے ونٹیلیشن بہت اچھی ہے وہ سکون سا محول ہے یہاں پر نئے دور کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پرانے دور کی نیو جو جس جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور کی بھی تمام جو چیزیں ہیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں کمڈر کی سہولت بھی موجود ہے آج کے دور کے حساب سے آپ یہاں پر جو بھی آپ کو چیزیں اویلیبل ہیں آپ چاہتے ہیں آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر بکس بہت ساری لائیبلی میں ہر قسم کی بکس اویلیبل ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کی تمام بکس اویلیبل ہیں بائبلز موجود ہیں اس کے علاوہ دیفرنٹ رائٹرز کی جو بکس ہیں وہ بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں آپ جو بکس یہاں سے لینا چاہتے ہیں وہ لائبریری سے بکس وہاں سے ایشو کروا کے آپ لے کے پڑھ کے اور واپس یہی پہ رکھ سکتے ہیں یہ آج کے دور میں شاید ہمیں اس طرح کے چیزیں نہیں ملتی کہ ہمیں اتنا اچھا سیٹ اپ لگایا ہو بچوں کے بیٹھنے کے لیے اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہو کہ آپ ایزیلی بیٹھ کے سٹڈی کر سکتے ہیں یہاں پر آج ہمیں دیکھنے کو یہ ساری چیزیں نہیں ملتی اگر ہم دیکھیں تو انگریزوں نے یہ جو ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بہت زبردست تھا کہ انہوں نے ہر چیز کا بہت اچھے سے خیال رکھا ہوا ایک اور اس کا حصہ لائبریری کا جو قدیم ہے اور یہاں پر آپ کو پرانے نسخہ جات بہت سارے ملیں گے اب ہم لائبریری کے دوسرے حصے میں انٹر ہونے لگیں اور یہاں دیکھیں یہ بہت ہی پرانا لوپ لگا ہوا ہے اس دروازے کو اور اب ہم اندر جائیں گے جہاں آپ دیکھیں گے اس لائبریری میں جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کو بہت ہی قدیم زمانے کی ملتی ہیں اور یہاں دیکھیں لائبریری میں بہت ہی پرانے نسخہ جات موجود ہیں یہاں پر بہت ہی زبردست بکس ہیں جو بہت ہی پرانے ہیں مطلب انہوں نے مٹیریل جمع کیا ہوا ہے یہاں پر کلیکشن کافی زیادہ ہے ان کی یہاں پر بائبل کے پانچ سو سال پرانے نسخہ جات موجود ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر دیکھیں ٹیسلا سے جو قدیم پتھر ہے جو خدائی کے دوران ملے تھے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور بہت ہی زبردست چیزیں ہمیں اسٹوریکل چیزیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہیں اور یہ فرس ٹائم ہم نے اس لائبریری کا وزرٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ میں اتنی ساری بکس اور اتنے سادہ مطلب نسخہ جات ہمیں دیکھنے کو ملے اور میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی زبردست بکس اور اتنے پرانے نسخہ جات ہمیں ملیں گے یہاں پر دیکھیں یہ اتنی زبردست انہوں نے بکس رکھی ہوئی ہیں اور آپ کو کبھی بھی یہاں پر آنے کا وزرٹ کرنے کا موقع ملے تو آپ ضرور یہاں آئیے گا اور اس لائبریری کو دیکھئے گا کہ بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں خدا کی تعلیم کو حاصل کرتے ہیں اور ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پر یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس علماری میں یہاں پر جو سٹوڈنٹس یہاں سے سامنری کر کے جاتے ہیں ان سب سٹوڈنٹس کے یہاں پر چیز موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے آج ہمارے ساتھ سامنری کی لائبریری کا وزرٹ کیا ہے تو آپ کو یقیناً بہت ساری ایسی معلومات ملی ہوں گی جو شاید آپ کو بھی نہیں پتا تھی اور مجھے بھی نہیں پتا تھی مجھے بہت اچھا رہا اگر آپ کو اوپر سے دکھا سکے تو آپ دیکھو کہ یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسی زمانے کے لگی ہوئی ہیں اور بہت زبردست اور ابھی تک وہ اسی وراثت کو انہوں نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے یہ ایک بہت زبردست چیز ہے کہ جہاں پر ہم آ کے اپنے جو ورثہ ہے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور اس لائبریری کا وزرٹ کرے گا اور یہاں پر آئیے گا اور یہاں پر بکس کو دیکھئے گا اور پڑھئے گا دعوید آپ سب کو بہت برکت دے اور آگے ہم چلتے ہیں باقی سامنری کا وزرٹ کرتے ہیں موسیقی